سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لیے سکریب دوستو جب بھی بکرائیت کا تیوار قریب آتا ہے تو سب سے زیادہ چرچہ اسی تیوار کی ہوتی ہے اور لوگوں کے عجیب عجیب بیان سامنے آتی ہیں اور خاص کر کے جب سے یہ موڈی سرکار آئی ہے تب سے ہر بار بکرائیت کے موقع پر اسی طرح کی عجیب عجیب باتیں سامنے آتی ہیں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ہی عجیب بیان کے بارے میں بتانے والے ہیں جو حالی میں بیجے پی کے ایک سانسن نے دیا ہے جس کو سن کر آپ حیران ہو جاؤ گی اور ساتھ میں ہم آپ کو ایک وائرل پوشٹ کی سچائی بھی بتانے والے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بار بکرائیت پر مٹی کے بکروں کی قربانے کر کے بکرائیت کی تیوار کو منائی اس لئے دوستو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور آپ کا دل کرے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں سیر بکر دیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ سرکار نے عید الاجہہ کو منانے کی نئی گائیڈ لائنز جاری کر دی ہیں ہم نے آپ کو اس کے بارے میں کل کی پیڈیو میں بتایا بھی تھا اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ دارور علوم دیوبند نے موڈی سرکار کو ایک چٹھی بھی لکھی تھی جس میں ایک دن کے لیے نماز پڑھنے کی محلت مانگی تھی مگر سرکار نے اسے اندیکھا کر دیا اور بکرائیت پر عید کا اور مجلد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی اور سرکار نے اپنی گائیڈ لائن میں یہ صاف کر دیا کہ اس بار بکرائیت پر ایک ساتھ سے پانچ یا ساتھ لوگ کی نماز پڑھ سکیں گے دوستو جب سرکار نے اپنی گائیڈ لائن جاری کی تو اس کے بعد سمازوادی پارٹی کی ایک سانسد ہے جن کا نام ڈوکٹر صفیق الرحمان ہے انہوں نے پھر سے سرکار سے یہ مانگ کی کہ آپ صرف ایک دن کے لیے نماز پڑھنے کی ہمیں اجازت دے دیں اور آپ نے جو بکروں کی منڈی کھولنے پر پابندی لگا رکھی ہیں اس کو بھی آپ اٹھا لیں تاکہ مسلمان قربانی کے لیے جانور کو کھرید سکے اور عید الاجہ پر اس کی قربانی کر سکے دوستو اس کے جواب میں بی جی پی سرکار کے ایک سانسد کا ایک حجیب و گری بیان سامنے آیا ہے جس کو سن کر آپ بھی حیران ہو جاؤ گی دوستو بی جی پی کے ایک سانسد ہے جس کا نام ہے سنگید سوم انہوں نے اس بیان کے ذواب میں کہا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ مسلمان جانوروں کو کاٹ کر ہی استیوار کو منائی وہ ساکھ سبزی کو کاٹ کر بھی استیوار کو منا سکتے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب دیس میں یہ مہاماری چل رہی ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسلمان مسجدوں میں جا کر ہی نماز پڑھیں اپنے گھروں میں رہ کر بھی تو نماز پڑھ سکتے ہیں دوستو بکرائیت پر اس طرح کے عجیبوں گری بیان ویجی پی سرکار کی طرف سے سامنے آتی رہی ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے دیس میں سمپردائی کا مہور خراب ہوتا ہے اگر دیس میں قانون نام کی کوئی چیز ہے تو ایسے لوگوں پر جل سے جلد کاروائی ہونی چاہیے چلیے دوستو اب آپ کو ایک وائرل پوشٹ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں جو حالی میں وارٹسپ پر پھیل رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بار بکرائیت پر کچھ نیا کرتے ہیں اس بار بکرائیت پر کسی جانور کی قربانی دینے کے بجائے مٹی کے بکرے بنا کر یا پھر بکرے کی پھوٹو والے کیک کو کاٹ کر قربانی کر کے اس دیوار کو منائیں دوستو اس پوشٹ کے ذریعے مسلمانوں سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ عید پر کسی بے جبان جانور کی قربانی کرنا صحیح نہیں ہے اس لئے آپ جانوروں کو نہ کاٹیں بلکہ اس کے جگہ پر آپ کیک کو کاٹ کر اس دیوار کو منائیں دوستو ایسے لوگوں سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جو اس طرح کی پوشٹ بنا کر وائرل کرتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ مٹی کا بکرہ ایک اچھا کھلونا ہو سکتا ہے لیکن یہ کھلونا عید پر کسی قربانی کے جانور کی جگہ کبھی بھی نہیں لے سکتا ہے اور دوستو ہمیں ایک بات بور سمجھ نہیں آتی ہے کہ جب سال بر کروڑوں اربوں بکرے مرگے اور مچھلی کرتی ہیں تب یہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں جب بکرائیت کا دیوار آتا ہے تب ہی یہ لوگ چھیکنے چلانے لگتے ہیں جب بولی اور دیوالی آتی ہے تب یہ ایکو فرینلی والے لوگ کہاں گائب ہو جاتے ہیں دوستو جو لوگ قربانی پر سوال اٹھاتے ہیں ان کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے قانون کسی انسان نے نہیں بنائی ہے اس لئے کوئی انسان اسلام کے قانون کو بدل بھی نہیں سکتا ہے قربانی کرنے کا حکمہ میں اللہ تعالی نے دیا ہے اس لئے ہم قربانی کرتے آئے ہیں اور ان سے اللہ قیامت تک یہ قربانی یہ سے ہی ہوتی رہے گی آپ لوگوں کی حقات نہیں ہیں کہ آپ قربانی کرنے سے مسلمانوں کو روک سکو